لندن میں ایک ڈاکٹر ظالم اللہ آپ کا بھلا کرے اس نے میرے آنکھوں کے چیک اپ کی جو مجھے بتایا کہ یہ 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 ایک ایک چیز اتنا ماہر تھا مسلمان تھا انڈیا تھا سمجھے وہ ساتھی بتا رہے کہ ڈائی سو تین سو پونڈ صرف اس کی چیک اپ ہے ڈائی سو تین سو پونڈ جو آپ کے لاکھ روپے بنتے لاکھ روپے آپ کے صرف اس کی چیک اپ ہے سمجھے میں بھی گیا اس نے آدھا گھنٹہ مجھے روکے رکھا مجھے چومتا رہا اور یہ کل آپ چیک اپ کیا اور مجھے یہ چشمہ بھی اس نے دیا اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ کی بات آپ کو بتا میں نے کہا کہ بھئی وہ فیس میس کہہ لگے فیس آپ پہ قربان ہے میں آپ کا مرید ہوں اور حج کے موقع پر آپ نے جو مینہ میں بیان کیا مزدالفے میں میں استاذ صلی اللہ آپ کے بیانات سنتا رہا ہوں میں تو وہاں لوگوں میں موجود تھا جہاں پر آپ کا مینہ میں بیان ہو گیا میں تو آپ کا مرید ہوں اور مرید پھر یہ کہ کیا ہے مرشد سے پیسے کس طرح لے لے میں نے کہایا اللہ مرید ہو تو ایسا ہو نا سمجھے مرید ہو تو ایسا مرید ملے تو اس قسم کا وہ خیبر پختوں کے اندر خیبر پختوں میں ایک آدمی کیا ہے ایک آدمی مر گیا سمجھے ایک خان مر گیا اس کے بعد مولی صاحب کہتے ہیں مولی صاحب روتا ہے سمجھے بھی جان مولی صاحب روتا ہے اس سے پیسے لیتا تھا اور اس کے بچوں نے بڑا پیسہ دے دیا مولی صاحب کو مولی صاحب کو پسے بڑا پیسہ دے دیا مولی صاحب دعا کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اس طرح موت نصیب فرما دی یا اللہ ہم سب کو اسی قسم کی موت نصیب ہر اُلو کا پٹہ بیغیرت آنکھیں بند کر کے لیڑ جاتا کہتا ہے میں بھی مرتا ہوں ہر ایک آدمی مرنے کہا مرنا سیکھو تو خان صاحب سے سیکھو سمجھیں اس لئے کہ خان صاحب کے بچوں نے پیسے دیا چلئے گا پتر